موسیقی میرے پریششیوں، سادکوں اور آج کے ہمارے سبھی پربودن روین ترشکوں میں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آج کے اس وشش کارکرب میں دیکھیں ہم جیتے جی ماتا پیتا کا خیال کرتے ہیں اور بھرونوں پراند زیادہ تر لوگ ان کا سراد اور ترپن کرتے ہیں آج کا میرا مکھی وشہ ہے کہ پیتروں کے ساتھ ساتھ کبھی پیتری گاؤں کو بد بھول جانا نہ تو پیتروں کو بھولنا ہے نہ پیتری گاؤں کو بھولنا ہے ورنہ میری طرح ہوگا آپ کو بھی نقصان آج کا میرا جو مکھی وشہ ہے میرے ساتھ بیتی ہوئی ایک گھٹنا کو ہے گھٹنا کو لے کر ہیں میرا جنم جودپور سے تقریبا 38 کلومیٹر دور 38 کلومیٹر دور لونی گاؤں میں ہوا تھا گاؤں کے لوگ آج بھی بہت دھارمک اور ریتی ریوازوں کو صحیح طریقے سے فولو کرتے ہیں میں جو گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں وہ آج سے تقریبا 24 سال پورو کی ہے لیکن یہ میرے بن اور مستشک میں اسی طرح ہے جیسے مان لوگ کل کی گھٹنا ہوں یہ بات ان دنوں کی ہے جب ہم پیتری گاؤں کو چھوڑ جودپور آ گئے تھے لیکن پیتری گاؤں میں جو ہمارا گھر ہے جہاں میرا جن بھی ہوا تھا اس میں نتی پوجہ اور صاف صفائی کا ذمہ پڑوس میں رہنے والے ہمارے کرشدار کو پیتا جی سوپ کر آ گئے تھے آپ بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی پیتری گاؤں یا کوئی بھی ایسے استان ہے جو صرف آپ اولی دیوالی ہی کھولتے ہیں راجستان میں آپ سیروہی اور سانڈے راو گانے راو ایسے بہت ساری جگہ ہیں اور بھی اندوستان بہت ساری جگہ ہو سکتی ہے آپ مجھے جانے کا موقع بلاتا ہے میں نے دیکھا کہ زیادہ تر گھر میں تالہ ہی لگا رہتا ہے تو کہا رہتے ہیں جی یہ لوگ سب کہ سب لوگ مومبئی اور باراسٹرہ شفٹ ہو گئے ہیں بہت سالوں سے وہ وہاں پر ہے لیکن وہاں صرف تالہ رہتا ہے وہ کبھی کھلتا ہے تو صرف اولی دیوالی صاف صفحہ ہوتی کیونکہ اس وقت وہ لوگ اپنے دیش آ جاتے ہیں اپنے جگہ پر آ جاتے ہیں اپنے گھر آتے ہیں ایک روز سراد کا وقت تھا سراد کا دن تھا اور میری ماتاچی کا مجھے آدیش ملا کہ بیٹے گاؤں جاؤ سبھی رشتہ داروں کو اور ملنے والے لوگوں کو سراد میں بوجن کا نیوتہ دے کر آ جاؤں میں نے سبھی کو نیوتہ دے دیا پرنطو اپنے پیتری گھر جانا اور پتروں کو نیوتہ دینا بھول ہی گیا اور اس کا پرنہ مجھے پرنٹ راستے میں ایک بھیشن ایکسیڈنٹ کے روپ میں ملا ہاتھ پیر میں چوٹ لگنے کے قارن میں سمجھ گیا تھا کہ میری گلتی نہ ہونے پر بھی میرا کسی اور کے رانگ سائیڈ میں ایکسیڈنٹ کے پیچھے کوئی بخصت تو ضرور ہوگا میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا میں نے تو کوئی گلتی نہیں کیا گھر جا کر میں نے پوری بات پتہ شیر کو بتائی تو انہوں نے اس بات کو ایک عام چوٹ ایک عام بات کی طرح سوچ لیا اور بھول گئے اس بات کو انہوں نے سوچ کر تو اندھے کا خر دیا اور راستے اور رات میں سب سو گئے لیکن پتہ شیر کو رات کو تقریباً دو بجے ان کو یہ آبھاس ہوا کہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے پتروں کا دن ہے یہ بوجن کے لیے نمنطرن دینے کے لیے گیا ہے کل کے لیے اور آج رات انہوں نے اٹھ کر یہ پوچھا اور مجھے اٹھا ہے کیا تم گاؤں میں اپنے پیتری گھر میں جا کر آئے اور پتروں کو ہاتھ جوڑ کر انہیں نیوتا دے کر آئے تھے میں نے کہا نہیں پتہ جی یہ تو مجھے یاد دین رہا میں تو بھول گیا پتہ جی اسی وقت نہا کے پوجہ پاٹھ کر کے صبح پانچ بجے مجھے لے کر گاؤں روانہ ہو گئے اور مجھ سے ودیوت پتروں سے خشمہ بلوا کر انہیں سراد میں بوجن کر آشریواد دینے کا نیوتا دے کر ہم گھر لوٹ آئے اور اس کے بعد میرا نیم ہی بن گیا کہ گاؤں میں جا کر امیشہ پتروں کا آشریواد تو لینا ہی ہے جب بھی میں کوئی شب بانگ لی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو الگ ہوتا ہے نیا ہوتا ہے تو میں ضرور وہاں پر جاتا ہوں اور ان کا آشریواد لے کر آتا ہوں ایک بار اور ایسی ایک گھٹنا ہے ہم لوگ سب کافی چھوٹا ہوا کرتا تھا تو میرے پتا جی کی جو سکشہ اور دکشہ فلودی ایک گاؤں ہے اب تو وہ زلہ بننے جا رہا ہے اس کے پاس میں لوہوٹ ایک جگہ ہے آٹھ کلومیٹر دور وہاں پر میرے جو پتا جی ہے ان کے ماما جی نے انہوں سکشہ اور دکشہ تھی ان کی پڑھائی لکھائی بہت اچھے ڈنگ سے وہاں ہوتی تھی تو ہر بار ہم لوگ جب بھی ایسا موقع ہوتا تھا وہاں جرور جاتے ان کا آشریواد لے کر آتے لیکن گھر سے رہا نہ ہوتے وقت آج بھی میرا نیم ہے کہ جوتپور سے باہر میں جب بھی جاتا ہوں اپنے ماتا پتا دادا اور دادی اپنے پتروں کو یاد کر کے ان کا نمن کر کے ہی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں یہ نیم مجھے میرے پتا جی سے ملا ایک دن ایسا ہوا کہ جلدی باجی پہ پتا جی گھر سے باہر نکلے میرے پتا جی کو گاڑی چلانے آتی نہیں تھی لیکن بڑا ایک شوق تھا کہ میں کار ضرور سیکھوں گا انہوں نے اس دن کا کار میں چلا ہوں گا اب نئے نئے انسان جس نے کار الکی بھول کی سیکھی ہو اب وہ جوش میں آگئے کار چلانے شروع کیا جی سب بڑیا چلا رہے تھے آرام سے ہم دیرے دیرے جا رہے تھے ان کو راستے میں ایسا آواز ہوا کہ آج میں امہ کے یعنی میری دادی یعنی میرے پتا جی کے ماتا جی ان کے میں ہاتھ جوڑ کے نہیں آیا تو ان کو بڑا یوں اٹھ پٹا لگا اور ہم لوگ وہ بات ہی کر رہے تھے میں کہا کوئی بات نہیں پتا جی گھر جا کر اب یاد کر لیں گے اس کے تقریباً دو یا تین منٹ بعد ایک بہت تیجی سے ایک ٹرک آ رہا ہوتا ہے اور پتا جی کا بیلنس کار سے چھوک جاتا ہے اور وہاں پر ریت کے ٹیلے دھورے جو ہوتے جو جیسل میر میں جیسے آپ نے دیکھے ان کے کئی فلموں میں اس ٹیلے میں ہماری گاڑی چل جاتی ہے اور گاڑی لوڑک جاتی ہے اور ہم سب یہ الٹے لیکن جیسے تیسے ہم باہر نکلتے ہیں اس کے بعد ہم لوہاوٹ نہیں گئے پہلے اپنے گھر پر جا کر اپنے پتروں کو یاد کیا اور پھر ہم لوہاوٹ کے لئے واپس نکلیں یہاں ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے ایک اور مجھے گھٹنا یاد ہے جو آلانکہ آپ کے کوئی بڑی کام کی نہیں ہے لیکن میرے ایسی اچھا ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ذکر بتاؤں ایک دن ایسا ہوا کہ میں میرے پتا جی نہیں تھی ماتا جی تھی اور میں صبح صبح جلدی اپنی شوٹنگ کا مجھے کام ضرور تھا میں نے ایک کب چاہ نہیں پی تھی تو اس صبح صبح جیسا ہمارے اندوستانیوں کا سسٹم ہے کہ چائے ملنی چاہیے تو بڑا آنند آتا ہے چائے ناشتہ کچھ نہیں کیا پانی پیا ہوتا اور بڑا تیجی سے شوٹنگ کر رہا تھا اور اپنا بھولی گیا کہ میری فلائٹ ہے اور میرے پاس ایرپورٹ سے فون آتا ہے کہ گردیو آج جانا نہیں ہے کیا تو میں نے اس بات کو حالانکہ میرے آدمی نے سارے بیگ وغیرہ تیار کر لیے تھے کیونکہ بوڈنگ شروع ہو گئی تھی میں بڑا تیجی سے وہاں سے اپنی ماتا جی کے بھی میں نے چرن سپرشن ہی کیا نہ مندر میں ہاتھ جوڑے لیکن میں بڑا پریشان تھا اور وہاں ایرپورٹ پہنچا بھوکا پیاسا تھا ڈیڑ گھنٹے کے فلائٹ تھی ہمارے اس ٹائم جیٹ ایرویز میں ایک دور آئے تھا پانس سال پہلے یا دوسری ایرلائنز میں بھی کہ نہ تو آپ سامان جو فوڈ ہوتا ہے ان ویزیبل ہیلپر ہے ہمارے پوروچ اس بات میں ہم پورا وشواس کرتے ہو اس کا ذکر بھی پہلے کر چکا ہوں اب دیکھئے کیسے میری بدد ہوتی ہے فلائٹ کے اندر میں بیٹھا ہوں تھوڑا ایریٹیڈ بھی ہو رہا تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں ڈلی پہنچ کے بوجن کر لیں گے لیکن تھوڑا سا پریشانی چل رہی تھی فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے ایک ایر ہوسٹس میرے چرن سپرش کرتی ہے اور وہ کہتی گردیو آپ کا کارکرم ٹی وی پر بارہ سال سے میری ماں روز دیکھتی ہے میں جب بھی صبح گھر پہ ہوتی ہوں آپ کا کارکرم مجھے بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لیتی ہوں اور اپنی ماں کو وہ ضرور بیجوں گے میری ماں بہت خوش ہوگی میرا اتنا کوئی من نہیں تھا تصویر وغیرہ کا کیونکہ یہ سمسیہ الگ چل رہی تھی ایریٹیشن ماں کے درشن کی ہے نہیں مندر گیا نہیں مجھے لگا کچھ انونی کٹنا نہ ہو جائے لیکن پھر بھی میں نے شماعی آچنا کی دو منٹ بعد وہ لڑکی ہمارا جوتپور کی کچوری بڑی فیمس ہے کبھی موقع ملے تو ضرور آئیے گا اور خواہیے گا جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے روزانہ وہ کچوری ایک پلیٹ میں لے کر آتی ہے اور ایک اچھی سی چائے جو وہ لے کر آئی تھی وہ لاکر مجھے دیتی ہے کہ گردیو اسے گرہن کریں جیسا کہ ایک رواز بھی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کچھ ملتا ہے تو ہم سب سے پہلے منہ ہی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے میں کھا کر آئے ہوں میں ٹھیک ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کھا کر آئے ہوں میں نے کہا نہیں نہیں یہ تم کھاؤ مجھے اس کی ابھی آوشکتہ نہیں ہے اس نے کہا نہیں گردیو مجھے بہت اچھا لگے گا اس نے دو تین بار بولا تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پیٹ میں چھوے دوڑی رہے تھے اور وہ مل گئی میں نے یاد کیا کہ انویزیبل ہیلپر ہے ہمارے تو پھتر یعنی کہیں نہ کہیں آپ کا سچا من ہے آپ کی آستہ ہے وشواس ہے ہمارے پھتر ہمارے کسی بھی پرکار سے ہیلپ ضرور کرتے ہیں لیکن آپ اپنے پیتری گاؤں کو کبھی بھولیے گا مت یاد رکھے گا اس چیز کو وہاں پر کسی نے کسی پرکار سے دیپک جل جائے ان کی پوجہ آرچ نہ کر جائے نہیں تو آپ کو ہمارے طرح کئی بار ایکسیڈنٹ کا موقع یا ایسا کوئی سامنا آپ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے بھگوان نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے یہی امید اور وشواس کہ آپ کا جیون اچھا گزرے گا میں اس وقت اپنی وانی سے ورام دینا چاہتا ہوں اجازے دیجئے نمشکار اور پیار برا آشیرواد پتر دوش یہ نام ہم نے کئی بار سنا ہے اور جب بھی کوئی وپتی ہمارے اوپر آتی ہے گھر پریوار پر آتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ شاید ہمارے کھنڈلی میں پتر دوش ہے تو یہ پتر دوش آخر ہے کیا اور کیا ایسا آپ مانتے ہیں کہ دادا جی جب ہمارے ساتھ تھے تو اپنے پوتے پوتیوں کو بہت خیال کرتے تھے اپنے پیتا جی بچوں کا خیال کرتے تھے اور جب ان کی مرتی ہو گئے وہ پتر بن گئے تو وہاں اوپر جا کر دوسرا کیا جیون میں پتر دوش کو سماپت کرنے کا کوئی اوپائے بھی ہو سکتا ہے جی ہاں اوپائے ہو سکتا ہے اور پتر دوش بھی ہوتے ہیں ہم کئی بار اپنے زندگی میں شب اور مانگلی کاریے گھر میں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے پتروں کو اپنے پوروجوں کو یاد نہیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں اکال برتیو ہوئی ہے ان کا صحیح روپ سے انتیم سنسکار نہیں ہو پایا پتر آشانت ہے اور کہیں نہ کہیں وہ آترپت ہے یعنی ان کو جل نہیں ملا ہے تو آپ سبھی پدرہ دیوشی وشیش پتر پکش میں سراد پکش میں وہ ساری جانکاری جانیں گے جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے جیسے پتر دوش کیا ہوتا ہے اس کا کارن اور نیوارن جانیں گے کیسے کنڈلی میں ہم جانیں کہ پتر دوش ہے اور ساتھ میں ہم اپنے جیون میں آ رہے ہیں کسٹوں کو پتر پکش میں کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پرن لیا ہے سنکل پر لیا ہے کہ پندرہ دیوشی وشیش پتر دوش کے افسر پر پتر پکش کے افسر پر سراد پکش کے افسر پر آپ کی بنوکامنا کو پونڈ کرنے کے لئے آپ کو پونڈ روپ سے پتر دوش سے مکت کرنے کے لئے اپنے پندیتوں کی ٹیم کے دوارا آپ کے نام ماتا پتا اور گوتر کے نام سے آپ کے پتروں کے نام سے آپ کو اس دوش سے مکتی دلانے کے لئے وشیش بیوستہ کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں آپ سب ہی ہمارے جوتپور کارالے میں سمپر کر کے پوری جانکاری اس سادرہ کے بارے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کارکرم میں آپ کیسے بھاگ لے سکتے ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے فیس بک اور یوٹیوب کے دوارا لائیو ٹیلی کاسٹ کے مادم سے آپ اپنی پوجہ کو دیکھ پائیں گے آپ اپنی وشیش پتر دوش کی مکتی کی پوری پرکریہ کو دیکھ پائیں گے مجھے سو پرتشت یقین ہے کہ اس بار ہم پتر دوش سے مکتی پا کر رہیں گے اور اپنے پتروں کو پرسند کر کے رہیں گے انجلی بھر پانی سے پتر دوش شاند تو ہو سکتا ہے پتر ترپ تو ہو سکتا ہے ہم کریں گے آپ کے لیے یہ وشیش پریوگ بس آپ ایک ٹیلی فون کریے اور پوری جانکاری آسل کریے مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس بار پون روپ سے پتر دوش مکت ہو پائیں گے آدھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 0291-243-2625 98290-26625 8955-896625 ایمیل info-grahukakhil.com.in ویب سائٹ www.grahukakhil.com.in گرودیم سوریشری مالی جی سے ویقتیگرد ملنے کے لیے سمپرک کریں میرے پریششیوں سادکوں اور آج کی عبارے سب ہی نبین ترشکوں میری کوشش روزانہ یہ رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو جوتش آدھیہاتم اور گوچر کے آدھار پر کچھ ایسی وشیش جانکاریاں دوں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے جس سے آپ اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ سمسیاں ہیں اور میرے پاس سماتھان ہیں آپ کا اور میرا بلن کیسے ہو اس کے لیے میں وشیش پریاس ہمیشہ کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا حالی کے دنوں میں میں نے کچھ لائیو ٹیلی کاسٹ کے مادیم سے آپ سبی کے جگیاسوں کو لیا تھا پرشنوں کو لیا تھا کوشش میری روز کمنٹس کے مادیم سے بھی رہتی ہے کہ آپ کو بہتر دنگ سے جواب دیا جا سکے لیکن جو لوگ مجھ سے پرسنلی ملنا چاہتے ہیں میں آ رہا ہوں آپ کے شہر آپ سے ملنے کیلئے اگر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں اس کے آس پاس رہتے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبر پر سمپر کر کے اپنیمنٹ کے ایک پرگریہ سے گزر کے آپ مجھ سے پرسنلی مل سکتے ہیں کچھ ڈیٹس دے رہا ہوں جسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں 22 ستمبر کٹوانڈو نیپال 23 ستمبر کو گھڑگاوہ 24 ستمبر ممبئی اور 29 ستمبر کو بڑودا گجرات میں آپ سب ہی مجھ سے پرسنلی مل سکتے ہیں میں کروں گا آپ کا سواگت آپ سب ہی پرسنلی ملتے ہیں تو آپ اور ہم مل کر گروہ اور ششک اس پرمپرا کو پرمپرا کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دیں گے بہت بہت شب کامنا پیار بھرا نمشکار اور آشرباد موسیقا